آپ اس کو ڈاؤٹ کر سکتے ہو کہ یہ خیال اس کا اپنا نہیں ہے میں آپ سے مزید بات بھی کروں گا لیکن میں چاہوں گا کہ اس سوال کو میں متعین کرنے کی کوشش کروں اور وہ بات جو شاید میں نہیں پہنچا پا رہا وہ یہ ہے کہ جو علم خدا کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ایک علم ہو گیا وہ علم جو انسان نے کائنات کے مشاہدے سے سیکھا اور اس کو سسٹم مٹائز طریقے سے اورگنائز کر لیا اور وہ ہم لیب میں ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم پروف بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں دلائل بھی دے لیتے ہیں اور اس کو ہم انڈسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں یہ ایک علم کہلاتا ہے ایک پروپر ڈسپلن ہے یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ کوئی شخص ہے جو ماضی میں دیکھ لیتا ہے حال میں بیٹھ کے مستقبل کا جائزہ لے لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ لوگوں میں فیکلٹیز ہوتی ہیں لیکن یہ کسی سائنٹیفک ڈسپلن کے اندر فال نہیں کرتا آپ کی بات بلکل سو فیصد بجا ہے لیکن اس بات کو کہنے کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سائنس اتنی بڑی فیکلٹی نہیں ہے کہ آپ کو وہ علوم جو ہے وہ حتمی طور پر فیصلہ کن دے دے سائنس ہمیشہ چینجنگ فیکلٹی ہوتی ہے یہ اپنے وقت کے ساتھ اپنے ادراک کو بدل سکتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر علم کی بات ہے تو قرآن کے اندر جو علوم ہمیں پتہ ہیں ان کو اگر آپ ٹیپولٹ کرو جو ڈوز اینڈ ڈوٹس ہے وہ ہارلی ڈاکٹس آپ تیرہ چودہ پندرہ فیصد ہے جو اسی پچاسی فیصد علوم ہے ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا معاملہ جو ایک جمعہ صرف کہتا ہے معاملہ صرف یہاں پر آتا ہے کہ ہم ان علوم کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے کون سا ٹول استعمال کر رہے ہیں اس پر ہم اور بات کرتے ہیں لیکن ہم تھوڑی سی بات سامی خان صاحبہ سے کر لیں آپ سے میں یہ چاہوں گا جاننا کہ جو کچھ بھی آپ کرتی ہیں دراصل وہ ایک ہی نویت کی بہت ساری چیزیں ہیں مختلف ڈسپلنز ہیں لیکن ایک لارجر جو آپ کہی ہے سکوپ یہ ہے کہ کچھ مستقبل کی باتیں ہیں کچھ سٹیڈی کر کے آپ لوگوں کو ریٹ کر کے بتا دیئیں پرسنیلیٹی کے بارے میں کچھ ان کے اور ٹریٹس کے بارے میں آپ بتا دیتی ہیں تھوڑا خود ہی بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے تاکہ ہم آپ سے اگلہ کوئی سوال کر سکیں سب سے پہلے تو میں آپ کی اس کو ایڈمائر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنا اچھا آج کا ٹاپک سنا ہے کہ مجھے تو جہاں جب کبھی کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے تو میں لوگوں کے کانسپس کو کلیر کرنے کی اتنی کوشش کرتی ہوں کہ اس کام میں اور شرک میں فرق کہاں پہ آ جاتا ہے مطلب ہم لوگ جب میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے جیسے ایک میرا علم ہے اسٹرالوجی علم فرقیات آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کی ایک سائنس ہے یہ ایک کہاں سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے قرآن پاکی کچھ آیات میں اس کا ذکر آ جاتا ہے کہ ایک صورت انہل ہے آیت نمبر بارہ اس کا پرجمہ پڑیے وَإِنَّا فِذَالِكَلَا يَعْتِ اللَّا يَاقِلُونَ اور اس میں اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں ہم نے رات دن اور چانس ستاروں کو تمہارے لیے خاص احکام سر انجام دینے کے لیے حکم دیا ہے اور ان میں اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں دوسرا ہاتھ ہے جی پامیسٹری پامیسٹری پہ میرا جو لوجک ہے آپ دیکھئے کہ آج تک کسی ایک کے انگوٹے کا نشان کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس کی سائنس ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کی لائنس بدل جاتی ہے اس کی کیا سائنس ہے جیز یہاں سے دماغ سے جو وینز ہیں یہ سیدھے ہاتھ کو جو جاتی ہیں میں ہمیشہ سیدھا ہاتھ پریفر کرتی ہوں اور آپ کی سوچوں کے ساتھ آپ کی لائنس میں بھی چینجز آتی ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے لمیہ کی بنائی بھی کوئی بھی چیز کسی بھی جگہ سے اور ان سے آپ کیا اشارے لے سکتے ہیں اس کی بات ہم آخر میں کریں گے نمبرز آگیا علم العداد آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن نام ہیں ہر آپ کبھی قرآن کے نمبرز کو اٹھا کے دیکھیں اس میں نمبرز کی کتنی حکمت ہے نمبر کس طرح افیکٹ کرتے ہیں اس کی بھی پوری ہر چیز کا ایک لوجک ہے تو اس طرح ان تین چار چیزوں سے جو ہم لوگوں کے لئے ہیلپ لیتے ہیں میں تو سب سے پہلی بات یہ کہتی ہوں کہ میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ میں آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہوں میں یہ ہمیشہ جملہ میرا انٹرویوز میں انہوں نے سلوگن کی طرح بنا دیا کہ میں صرف آپ کو قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں جب ہمارے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے ہم اس کی ساری ریڈنگ کرتے ہیں جو اس میں محرومیاں ہیں یا جو اس میں اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں ہم صرف آپ کو ایک جیسے ایک مہت بائی موسمی آتا ہے آپ وہ بھی پیش گوئی کرتا ہے کئی دفعہ بارش نہیں بھی ہوتی ہم بھی بارش کو اور طوفان کو آپ کی زندگی میں آنے والے کو روک نہیں سکتے چھوٹے چھوٹے پرکوشنز ہیں جو چھتری کی طور پر آپ کو دیکھے کہتے ہیں کہ جتنا آپ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اپنا ڈیفنس کر سکیں تاکہ آپ کو کم سے کم لقصان پہنچ سکیں یا آپ ایک آنے والی ایک آفت سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہشیار کر لیجئے سم ٹائم یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آفت نہیں بھی آتی جیسے بارش کبھی نہیں بھی ہوتی ہمارا کام صرف ایک کہہ دیجئے کہ رہنماء ایک رہبر کی طرح میں کہوں گی کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کبھی خود اتر کے تو نہیں آتے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے ہم ایک کانسلنگ سیشن کی طرح جیسے بلال صاحب بھی وہی کام کرتے ہیں وہ اپنی روحانی پار سے کرتے ہیں میرے پاس تو ہر چیز کا لوجک ہے کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں اجازت دیجئے کہ ایک چھوڑی سی بریک کے خاتل اجاز بریک کے بعد حاصل